اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافعے میں بغیر وڈیو دیکھیں بغیر وڈیو سمجھے بغیر کانٹنٹ جانے کمٹس کر دیتے ہیں کہ اوکٹا والو خدا کا خوف کرو یہ کر لو تو وہ کر لو اوہ بھائی پہلے پورا وڈیو تو دیکھ پتہ نہیں کس چیز کی ٹینشن میں یا کون سے ڈپریشن میں آپ چینل پہ تشریف لائے اور کمٹ کر کے نکل گئے گزارش ہے کہ روڈن انکلیو کے اوپر وڈیو ہمارا ہوا اور ہم نے پچھلے دنوں کرکٹ کا ایک ان کا ایونٹ تھا ہم لوگ گئے راشد صاحب سے ملاقات ہوئی عمران عزید کے ایک انٹریو کیا وہ اس نویت کا کونسپٹ نہیں تھا کہ وہاں پہ میں بات کرتا کہ آپ کب زیادے کہاں پہ رہے پہلی بات اس سے پیچھے دو وڈیو افلوڈ ہوئے ان وڈیوز کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ آپ کا پورا میپ کمپلیٹ نہیں ہے آپ کا پورا لے اوٹ پلین کمپلیٹ نہیں ہے آپ نے ہومیوپیتھک میپ دیا ہے آپ نے دو بیلٹنگ کا پورا روڈ سٹکر ڈیزائن کر کے نہیں دیا ایک میپ دیا نیلی پیلی لائنیں کھنچ کے اور اب آپ قبضے کی بات کر رہے تو قبضہ کہاں پہ دے رہے ہیں اگر اس چیز کو بھی چھوڑ دیں تو جنرل بلاگ کے دوستوں سے پوچھ لیں ان کے حق کی بات کی کہ جنہوں نے پیڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پیمٹس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جنوری دوزار پچیس میں جن کے چار سال کا پیمنٹ پلین پورا ہو رہا ہے جنسٹرولمنٹس تھے ہیں جو آلیڈی آرڈیوز کلیر کر کے بیٹھے ہیں ان کو آپ کہاں پہ قبضہ دے رہے ہیں یہ مینجمنٹ سے میں سوال کروں اس وقت پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں یہ سوال صرف میں ہی کر رہا ہوں لیکن اللہ ہدایتی دے بھائی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ پوری بات سننی ہے نہ سمجھنی ہے نہ اوورسیز پاکستانی کے لیے کون بات کر رہے ہیں اس چیز کو کلکولیٹ کرنا ہے آنا ہے بس دیکھا جو ہو قبضے کا تھم میں لگا ہوا قبضہ دے رہے قبضے کی بات ہوگی ہے میں کمٹ کروں میں نہ کہیں رہا جوں ایسے تمام بھائیوں سے گزارش ہے پہلی بات اگر آپ نے اکٹا پلس سے بکنگ کی ہے نا مجھ سے آپ مجھ سے رابطہ کریں آپ آئیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ایڈ آفیس میں مینجمنٹ سے ملواتا ہوں سائیڈ پہ لے کے جاتا ہوں اور جو لوگ میرے ساتھ بزنس کر رہے ہیں نا جو لوگ میرے ساتھ رابطے میں جو لوگ میرے تھرو انویسمنٹس کر رہے ہیں آپ ان سے پتہ کر لیں کہ آپ ان کو کتنا ایک رسپونس کرتے ہیں کتنا ایک اپ ڈیٹ رکھتے ہیں دوسری بات اگر آپ کو کسی اور مارکٹنگ کمپنی کے ہاتھ لگے ہوئے نا کسی ڈیلر بھائی نے آپ کو پپی جب ہی کی ہوئی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں یہ بڑا سوان جا کے نکال لیں تاکہ آپ کو کوئی فائدہ ہو رہی ہے ہماری کوشش ہوتی ریالیٹی بیس بات کریں آپ تک اکائیک پہنچائیں کون کیا کر رہے کدھر کیا ہو رہے سائیڈ پہ کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں آپ اگر اس چیز سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ پہلے اس بندے کو ڈھونڈے جس نے آپ کے ساتھ ہینڈ کی ہے پاکستان میں یہ بڑی عام چی بات ہے اور خاص کر کے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو یہ بڑے مسائل رہے ہیں نا اب پھر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ منسٹی سکیم آ رہی ہے اور اللہ کرے گورنمنٹ چوہے وہ ریل سیٹ پہ کام کرے ریل سیٹ سائٹ پہ کام کرے اس ڈیولمنٹ پہ کام کرے اور جو چیزیں سننے کو آ رہی ہیں ایسا کچھ ہو تا کہ ریل سیٹ کی مارکٹ بہتر ہو جن لوگوں کا سرمایہ لگا ہوئے نا چاہے وہ جس کے تھو بھی لگا ہو جس طرح یہ کمٹ والے بھائی ہیں پتہ نہیں کس کے تھو ان کے ساتھ باردات ہوئی ہے اب یہ جو ہے وہ ڈیپریشن میرے چینل پہ نکال جاتے ہیں تو آپ کا بھی بہت شکریہ کم از کم آپ جو ہے وہ دل کی بات کرتے ہیں دل الکا ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے سے دل کا بوجھ الکا کرنے سے بندہ کم از کم ہارٹ اٹیک سے بچ جاتا ہے میں شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ ہمارا چینل جو ہے بڑے لوگوں کے لیے صحت کی وجہ بھی ہے شفاہ کی وجہ بھی ہے دوسری بات روڈن انکلیب کے اندر راشد صاحب کا انشاءاللہ ڈیٹیل انٹرویو کروں گا میری اس دن جو کان میں باتیں ہو رہی تھی انٹرویوز کے دوران یا فوٹو سیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہی بات دی ہو رہی تھی کہ آپ ذرا مجھے ٹائم دیں مجھے پتہ ہو کہ آپ قبضہ کہاں پہ دے رہے ہیں کس کنڈیشن میں قبضہ دے رہے ہیں آپ کا ڈیویلپرز ہویا ہے جا گیا ہے یو پی ڈیل کی سٹیٹمنٹ کہے آپ کا لیوٹ پلین کہے آپ کن پورشنز کو ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں کن پورشنز کے اندر آپ پوزیشن دینے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں اگر میں راشد صاحب سے نہ پوچھو نا تو پھر مسئلہ ہے پھر آپ کہیں کہ میں آپ کو گمراہ کر رہا ہوں پلاٹ آپ نے کہیں اور سے لیے کمیشنیں آپ نے کہیں اور کھلائیں ہیں فساد کرنے آپ ادھر آگئیں بھرکے پاپ بھائیں ہیں میرے لیے قابل حزت ہیں میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا لیکن تھوڑی سی ڈریکشن ٹھیک کر رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے ٹائم پیسہ اور بھروسہ کی ہے نا ذرا ان کو بھی ہلا جولا کے دیکھیں کہ وہ مارکٹنگ کمپنیاں وہ پروپٹی ڈیلر وہ ریالیٹر برادری جو ہے جو دوست ہیں جو وقت ہی آتے ہیں اور آپ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ اچھا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں فلاں والا تو ایسے دی رہا تھا پھر فلاں والا جب اس وقت ایسے دیتے ہیں آپ بیسے ہی لے رہے ہیں آپ بھی تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کاروبار ہے بزنس ہے آپ سے نہ ہوناتے ہیں ریل سیٹ کی پوری مارکٹ ڈاؤن پال کا شکار رہی ہے بڑا لمبا ٹائم انشاءاللہ دعا کریں یہ بہتری کی طرف آئے چاہے آپ کی روڈن کی انویسمنٹ ہے یا کسی بھی پروڈیکٹ کی انویسمنٹ ہے آپ اس سے بینیفیٹس لے ہمیں اس چیز کی خوشی ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے ہمارا کلائنٹ جو ہے میکسیمم پروفٹ پہ جائے بینیفیٹس لے رپیٹ انویسمنٹس ہو مسکائیڈ کر کے پلے کر کے صرف ایک دفعہ پیسہ لگوا سکتے ہیں آپ اچھا پیسہ ریٹرن کروا کے بار بار رینویسٹ کروا سکتے ہیں تو آپ سے بھی وزارش ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی سروسز کا ایشو ہے یا کوئی پرابلن چل رہے ہیں میری ٹیم میں سے کسی کا نمبر لے لیں یا میرے ٹیم میمبر کو کہیں میرا نمبر دے وہ آپ کو میرا نمبر دے گا آپ ڈریکٹ مجھ سے بات کریں روڈن مینجمنٹ سے آپ کے کچھ ایشوز ہیں تو میں آپ کے وہ بھی ایڈریس کرواتا ہوں میں آپ کے سیٹنگ کرواتا ہوں تاکہ آپ کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے باقی دعول پنیستانباد کے اندر کسی بھی قسم کی ریل سٹیٹ سرمسزز کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ